اسلام کی بہار بہار شریعت مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ رزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب آپ نے وقت عطا فرمایا ہے ناظرین اکرام اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو بھی مسئلہ درپیش ہے سکرین پر نمبرز آ رہے ہیں آپ اپنا مسئلہ ٹائپ کیجئے اور ہمیں سینڈ کر دیجئے انشاءاللہ ہم وہ مسئلہ بھی کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب کے آگے رکھیں اور اس کا جواب مفتی صاحب سے پتا کریں ناظرین اکرام آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں اور آج بھی بہت سارے سوالات ہم نے پوچھنے ہیں یقیناً آپ کے ہماری نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور علم دین تو ہم نے سیکھنا ہی ہے ہر صورت ہمیں سیکھنا ہی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہترین وقت گزرتا ہے جو ہم مسائل دینیاں سمجھنے میں جو وقت لگاتے ہیں مفتی صاحب آپ کی اجازت ہے سوالات کا آغاز کیا جائے اچھا نہاتے ہوئے بعض اوقات قریب میں بالٹی رکھی ہوتی ہے تو اس میں پانی کے قطرے چلے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس پانی کے بارے میں کیا حکم ہوگا کیونکہ ہمارے جسم سے پانی کے چھیٹے اس میں گر چکے ہیں تو کیا اب اس پانی سے نہا سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں اگر تو غسل فرض ہے کسی پر اور پھر وہ فرض غسل نہ رہا ہے تو جو پانی جسم سے چھیٹے جو گر رہے ہیں وہ مائے مستعمل کہلاتا ہے جسم سے جیسے ہی جدہ ہوگا اور پھر وہ بالٹی میں جا رہا ہے تو مائے مستعمل کے اندر اصول ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی پاک پانی میں یعنی ایسا پانی جو پہلے یوز نہیں ہوا اس میں مل جاتا ہے اور اس کی مائے مستعمل کی مقدار کم ہے جیسے تھوڑے بہت چھیٹے جا رہے ہیں بالٹی کے اندر تو اویسی بات ہے کہ یہ جو پانی استعمال نہیں ہوا اس کی مقدار زیادہ ہے اور ہماری طرف سے جو چھیٹے جا رہے ہیں اس کی مقدار کم ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر چھیٹے گئے ہیں اور اگر بل فرض یہ کوئی ایسا زیادہ ہو جاتا ہے اگر مثال کے طور پر ایک بالٹی رکھی بھی ہو اور اس میں پانی بہت زیادہ چلا گیا مستعمل اور یہ عمومی طور پر ہوتا نہیں ہے تب وہاں پہ پرابلم ہے اور یہ بھی اس صورت کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جب غسل فرض ہو اس کا حکم ہے اور اگر کوئی مستحب غسل کر رہا ہے ثواب کی نیت سے تو اس کے لئے بھی یہ حکم ہے کہ اس کا پانی اس کے جسم سے جو پانی جدہ ہوگا وہ مستعمل ہو جائے گا اسے جمعہ کی سنت کی نیت سے کوئی کر رہا ہے لیکن اگر کوئی ایسے تھندک کے لئے نہ آ رہا ہے کوئی نیت نہیں ثواب کی نیت بھی نہیں ہے کوئی فرض غسل بھی نہیں ہے اور وہ پانی اگر جا رہا ہے تو اس میں تو پھر کوئی بھی حرج نہیں ہے بلکل بلا کرہاتھ اس سے نہا سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا دور رکھ سکیں اس بالٹی کو اتنا دور رکھیں تاکہ پانی نہ جائے احتیاط کے ساتھ استعمال کریں لیکن اگر چلا گیا تو اس پانی کو ضائع نہ کریں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب غسل کر لیا ہے اور اس میں پانی کے چھیٹے بھی غسل کرتے ہوئے گئے تھے فرض غسل بھی نہیں تھا تو ایسی صورت میں وضو بھی ہو جائے گا مطلب اسی غسل میں کہ نہیں الگ سے دیکھیں اگر مثال کے طور پر کسی نے پانی اپنی جسم پر ڈال لیا اور وضو کی علیدہ سے نیت نہیں بھی کی تو اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا لیکن وضو ادا ہو جائے گا ہمارے ہم پر بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد پھر علیدہ سے وضو کرتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو وہ آزا خود پر خود دل رہے ہیں جو وضو میں دوئے جاتے ہیں میں دوبارہ وضو کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور خاص کر تواف کرنے والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی اسپریے کی بوتل میں پانی بھر لیں اور پھر جب وضو کی ضرورت ہو تو اسپریے سے جس عضو کو دھونا ہے عضو کو دھونا ہے اس پر پانی چھڑک کر پانی اس پر مل لیں یوں پانی بھی کم استعمال ہوگا اور بہ آسانی وضو بھی ہو جائے گا تو یہ شارٹ کٹس پہلے تو ہم نے نہیں سنے تھے تو کیسے وضو ہو جاتا ہے دیکھیں اگر کسی مقام پر وضو کرنا پوسیبل نہ ہو پانی نہیں ہے یا پانی تک رسائی نہیں ہے تو اس کا بدل جو ہے نا اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے دے دیا تیمم تیمم دیئے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ یعنی اس پر قدرت نہ ہو یا پانی موجود نہ ہو تو پھر تم پاک مٹی کا ارادہ کرو تو امرجنسی وضو یعنی یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم تیمم کریں اگر وہ بھی کہیں ضرورت ہوتا ہو وہ بھی پانی بہت دور تک اس تک رسائی نہ ہو کہ ایک میل تک آپ کو پانی رسائی کے بارے میں وہ مانے کے چاروں طرف ایک میل تک وہ آپ کو پانی نہیں ملے گا تو اس کی اجازت ہے یا کوئی بیماری وغیرہ کی وجہ سے اب یہاں پر یہ جو امرجنسی وضو کر رہے ہیں نا سپریچ ہڑک کر یہ قرآن کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اللہ تعالی نے فرمایا غسل کرو دھو ان کو دو علیدہ علیدہ لفظ ہیں غسل اور مسا غسل کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے کہ جب کم از کم ہمارے جسم پر جس پر ہمیں پانی بہان ہے نا اس پورے غسل پر دو دو کترے بہ جائیں تو یہ غسل کہلاتا ہے اور مسے کا مطلب ہوتا ہے تری اب یہ جو اسپریے سے ہم یہ ڈالیں گے اسپریے اور پھر اس کو ہم پہنچا رہے ہیں تو یہ پانی بہا نہیں رہے ہم یہ پانی کا مسا کر رہے ہیں اور مسے کا تعلق سر سے ہے بکیا آزا کو دھونا ہے تو مسا تو ہو جائے گا اس طریقے سے لیکن یہ جو دھونے کا حکم ہے نا یہ قرآن کی حکم کی مخالفت ورزی میں آئے گا کہ ہم آپ مخالفت کر رہے ہیں خلاف ورزی ہو جائے گی لہٰذا اس صورت کے اندر جو امرجنسی وضو بتایا گیا یہ ادا نہیں ہوگا اس طریقے سے اگر تواف کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بے وضو تواف کیا اس طریقے سے اگر نماز ادا کریں گے تو ایسے ہی ہے جیسے بے وضو نماز ادا کیا کیونکہ دھونے کا حکم ہے آپ نے صحیح سے دھونا ہوگا یہ ہمارے ہم مساجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض احباب جب پانی کم ہوتا ہے نا تو ہاتھ میں تھوڑا سے چلو لے کے پھر مل لیتا ہے یہ ملنا مسے میں شامل ہوتا ہے دھونے میں شامل نہیں ہوتا اس کا ہمیں خیال کرنا ہوں گا پانی کم ہے تو تیمم کی طرف جا سکتے ہیں اگر پانی میسر نہ ہو تو قرآن نے آلٹرنیٹ دیا اسی کی طرف جائیں اپنی مرضی سے ایجادات نہ کریں ایک عمل غلط ہونے کی وجہ سے کتنی عبادت آپ کے نہیں ہوئی ایسے ہی ہے نہ نماز ہوئی نہ تواف ہو اگر آپ نے اس طرح وضو کر لیا تھا لیکن لوگ ہمارے یہاں پر مجتحد بنتے ہیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما ہے ان لوگوں کو کہ جو اپنے ذہن سے لوگوں کو مسائل بتا رہے ہوتے ہیں اور غلط بتا رہے ہوتے ہیں جمع صاحب یہ بھی سوال کرنا تھا یہ بڑا خاص سوال ہے کہ خود کو سگ اتار یا سگ مدینہ کہنا کیسا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور خود کو جانوروں سے تشبیح دینا درست نہیں ہے تو اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے دیکھیں یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتہ حرام ہے کتے کی طرف اپنے آپ کو منصوب کر رہے ہیں تو جس طریقے سے کتہ حرام ہے شیر بھی حرام ہے لیکن سرکار علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو لقب کیا دیا حصد اللہ اللہ کے شیر تو وہاں پر خدا نہ خواستہ انسان کو جانور کہنا مقصد نہیں ہوتا تو جب کسی جانور کے لقب کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے یا کسی جانور کا لقب استعمال کیا جاتا ہے نام استعمال کیا جاتا تو اس سے لقب دیا جاتا ہے تو اس جانور کی جو قوالیٹی ہوتی ہے وہ یہاں پہ بیان کرنا مقصد ہوتا ہے حصد اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے شیر ہیں بہادر ہیں تو اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے سگے مدینہ سگے اتار تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کتہ چونکہ وفادار ہوتا ہے کتہ جو ہے وہ مار کھا کر بھی جو نا اس در سے ہٹتا نہیں ہے تو ہم اپنے مدینے سے ایسا ہی تعلق رکھتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ سے تو ویسے ہی نہیں دھدکار آ جاتا لیکن ہم سرکار کے ایسے با وفا ہیں کہ انشاءاللہ وہاں سے کبھی ہٹیں گے نہیں اور جو مریدین اپنے پیر صاحب کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں سگے اتار اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیر کے با وفا ہیں تو یہاں پہ جو وفا ہے نا اس کی طرح بھی اشارہ کرنا مقصد ہے اپنے آپ کو جانور سے تشبیح دینا مقصد نہیں ہوتا تو اسی لئے کسی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر کے اپنے آپ کو ایسا سمجھنا کہ ہم نے بڑا کمال کڑا دیا یا آپ کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے لیکن دوسروں کو بے وکف نہ سمجھا جائے اور ان کے بارے میں یہ سوچنا رکھی جائے کہ ان کو دین کا کچھ بھی نہیں پتا اللہ اکبر اللہ آپ کو جزائے خرطہ فرمائے ایک خاص وصف کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو خاص وصف ہے مراد اس سے یہ ہوتا ہے مراد اس سے یہ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے مفسر ایک اور سوال ہے کہ اگر لینز لگانے سے آنکھوں میں جو پانی آتا ہے تو وہ پانی آنکھوں سے نکلتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے اس سے وضو برقرار رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں آنکھوں سے صرف جو بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے نا وہ ناپاک ہوتا ہے باقی جو ایسی ہم نے لینز لگایا اور اس سے تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور پانی نکل آیا یا آنکھ میں انگلی لگ گئی پانی نکل آیا تو آنسو نکل آیا تو یہ سارے پانی ناپاک نہیں ہوتے صرف بیماری کی وجہ سے جو نکلتا ہے نا جیسے آشوبِ چشم کا پانی نہیں ہے آنکھ میں خدا نہ خستا کوئی زخم ہو گیا اس کی وجہ سے کوئی پانی نکل رہا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے اور اسی سے وضو ٹوٹا ہے باقی اس کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹا بلکل ٹھیک ہے یہ تو بہت مسئلہ بلکل واضح ہو گیا شیر مفصب یہ بھی اشارت فرمائے کہ ہمارے ہاں صدقہ جب لوگ دیتے ہیں تو خاص طور پر یہ تمام کرتے ہیں تو اس پر ہاتھ لگا دیا جائے جس کے نام کا صدقہ ہے یا اس کے سر پر وار کر صدقہ دیتے ہیں تو یہ اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے یا یہ کریں گے تو ہی صدقہ اس کا عدا ہوگا میں چاہوں گا دونوں صورتِ بہن فرما دیں لیکن اس میں قباحت تو کوئی نہیں ہے اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ہاتھ لگا دیتا ہے کہ بچھلے میری طرف سے اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ جب تک ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے سر سے واریں گے نہیں تو بلائیں دور نہیں ہوں گی یہ تصور درست نہیں ہے سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو اس کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ جنب وہ سر سے واریں گے تو بلائیں ٹھلیں گی ہمارے ہاں پر ایک چیز رائج ہے اس میں کوئی شرعی کا بات نہیں کوئی شرعی اصول کے خلاف نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں بازو کا تو پورے ساتھ چکر پورے کرتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے عمل لاب اپنے طور پر کوئی رسم بنا لیتا ہے تو اس میں کوئی ارج بھی نہیں ہے جیسے وہ مفتی آزم کا مفتی آزم ہند کا کہ تیرے سر سے صدقہ وارہ کرو میں یہ مصرہ ایک تو اس سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ بھئی یہ ایک ہمارے ہاں پر رائج چیز ہے تو اس میں اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو کوئی قواہت نہیں صحیح 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 اچھا یہ بھی بڑا خاص مسئلہ ہے اور جو میڈیکل سے وابستہ لوگ ہیں اس حوالے سے ہے کہ ڈاکٹرز کو جو عدویات سیمپل کو طور پر دی جاتی ہیں تو وہ عدویات بعض اوقات ڈاکٹر آزاد کی طرف سے میڈیکل ایسٹرو والوں کو بیج دی جاتی ہیں اور اس پر بعض اوقات نوٹ فور سیل بھی لکھا ہوتا ہے تو کیا ایسی عدویات کا خریدنا میڈیکل والے کے لیے اور پھر اس کو عوام میں بیچنا یہ جائز ہے دیکھیں اس میں دو سورتیں ہیں اگر تو وہ کمپنی جو اپنی دوائی سیمپل کے طور پر ڈاکٹر کو دے رہی ہے وہ ایزا گفت دے رہی ہے کہ اب آپ کی ہو گئی تو اب چاہے اس پر نوٹ فور سیل لکھا ہوا ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ ڈاکٹر اپنی مرضی سے چاہے تو بیچ دے چاہے فری میں کسی کو دے اور اگر اس نے کسی کو آگے بیچا جیسے میڈیکل والے کو اور میڈیکل والا بھی آگے بیچ رہے تو کوئی مستانی نہیں کیونکہ اب یہ اس کی اپنی ملکیت میں داخل ہو چکا ہے اگر ایسا ہے تو جائز ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر مثال کے طور پر کمپنی نے دیا اس دیتا کہ بھئی آپ اپنے پاس رکھیں ایزا سیمپل بھی اور یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے کوئی ضرورت مند ہو تو اس کو آپ چاہیں تو دے دیں سیمپل کے طور پر تجربہ بھی ہو جائے تو اب یہ ملکیت میں نہیں دیا اب ایزا امین دیا ہے تو اب نہیں بیچ سکتے اچھا اچھا اگر آپ کو بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ملکیت میں دیا ہے تو پھر آپ بیچ دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ملکیت میں نہیں دیا تو پھر آپ جو بیچ نہیں سکتے آگے یہاں پر بس ایک تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ نارٹ فورٹ سیل اگر اس کو پر لکھا ہو ہے نا تو کوشش کریں کہ آپ اس کو نہ بیچیں کہ لوگ جو آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے اور سرکار عرحی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تحمت کے مقامات پر نہ بیچو دس پندرہ ایسی ٹیبلٹس ہوں گی جو آپ کو دے دی ہیں سیمپل کے طور پر اس سے کوئی بہت بڑا کاروبار تو آپ کا نہیں چمکے گا تو بہتر ہے کہ نہ بیچیں لیکن اگر بیچیں گے تو گناہگار بارحال نہیں ہوں گے صحیح 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 اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں سائٹس دکھا دی گئے کہ بھئے ہم نے بھی بدگمانی سے بچنا ہے کہ اگر ایسا دیکھ بھی لیں تو ہم نے گمان اچھا رکھنا ہے کیونکہ مسئلہ آپ نے اشارت فرمایا ہے اور دوسری سائٹی ہے کہ اگر نہ ہی بیچے تو کتنا اچھا ہے نہ بیچے تو مسئلہ نہیں پتا وہ بدگمانی سے بچ جائیں گے اللہ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اچھا مفصف یہ بڑا ایک علمی سوال ہے یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی کہے کہ دین کسی حدثنا یا اخبرنا کہنے والے کا محتاج نہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اب واقعی دین کو روایات کی حاجت نہیں دیکھیں پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں حدثنا کا مطلب ہمیں حدیث بیان کی اخبرنا کا مطلب ہمیں خبر بیان کی جب راویان حدیث جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ حدثنا فلان ہمیں فلان راوی نے یہ حدیث بیان کی اب یہ اعتراض اس طرف ہے کہ ہم روایات کو تسلیم نہیں کرتے یعنی امام بخاری نے جو محنت کی ہے امام مسلم نے جو محنت کی ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے یہ بات کی اجادات ہے تو ایسے افراد کے لئے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف سنت کو مانتے ہیں سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو شروع سے طریقے کا چلے آرہے پس ہم اس کو فالو کریں گے وہ بیس پچیس چیز ہیں تو ہمارا جو دین ہے نا وہ آفا کی دین ہے وہ صرف بیس پچیس چیزوں پر مشتمل نہیں ہے ہمارا دین جو ہے وہ دنیا کے ہر شعبے سے وابستہ ہے ہر چیز کے اندر ہمیں رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا لیکن طریقے کار ہمیں احادیث سے ملتا ہے انہی روایات سے ملتا ہے اب یہ احباب اس طرح سے کہتے ہو آپ کو نظر آئیں گے کہ بھئی سنت کے اندر آپ کو کبھی اختلاف نظر نہیں آئیں گے پس سنت کو فالو کریں تو اس کا مطلب نماز پڑھنے کے طریقے کے اندر تو اختلاف ہے مختلف حدیثیں آ رہی ہیں شوافہ حضرات جو ہے ان کے اپنے دلائل ہیں وہ اپنے انداز سے نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے انداز سے نماز پڑھتے ہیں تو کیا مطلب یہ دین کا حصہ نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے نماز کا طریقہ کیا پھر ہمیں روایات سے نہیں لیں گے تو اسی لئے سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کوئی روایات پر اعتراض کرتا ہے تو اس نے دین کا عادے سے زیادہ حصہ توڑا دیا اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بس چند چیزیں آپ لے لیں سنت سے باقی ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ بیان کریں گے اگر ہم دیکھیں قرآن کی آیت کو سب سے پہلے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ یہ رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں اسے اخذ کر لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کیا کہ آپ وہاں پر جا کر وہاں سے دین سیکھیں اور وہ کیسے ملے گا وہ روایت سے ہی ملتا ہے وہ انہی آدھی سے ملتا ہے دوسری بات یہ کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ آخری دور کے اندر تمہیں ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جب ان کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی تو وہ اپنے تکیوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جن میں وہ کتاب اللہ ہے وہی ہمیں کافی ہے جو اس میں بیان ہوگے وہی ہمارے لئے کافی ہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار اللہ کے رسول جو ہے نا وہ بھی چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں تم ان سے بھی مسئلہ خاص کرو تو یہ سرکار علیہ السلام نے پہلے ہی یہ خبر دے دی کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو انکار کریں گے تو ہمیں ان کے انکار کی طرف متوجہ نہیں ہونا اب اصول کیا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی روایت آتی تو ہمارے محدیسین نے بڑی محتاط طریقے سے ان روایت کو جمع کیا ان روایت کے اندر یہ بھی دیکھا جاتے کہ جو خبر بیان کرنے والے ہیں ان کا میار کیا تھا ان کی ذاتی زندگی کیا تھی وہ دین کے معاملے میں کتنی ریایت کرتے تھے پھر جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں ایک اصول ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری دور میں میرے حوالے سے میرا نام لے کر تمہارے سامنے بہت ساری باتیں بیان کی جائیں گی تم ان کو قرآن پر پیش کرنا اگر وہ قرآن کے موافق ہوں تو ان کو اخذ کر لینا اگر قرآن کے مخالف ہوں تو چھوڑ دینا تو ہمارے علماء نے یہ بھی ایک میار بیان کی ہے کہ ہم حدیثوں کو دیکھیں گے کہ صحیح حدیث ہیں روایہ صحیح آ رہی ہیں لیکن قرآن کے محفق ان کے خلاف اگر ہمیں نظر آئیں گی تو ہم پہلے تدبیق کی کوشش کریں گے ان کے معنی میں تبدیل کی اگر نہیں تدبیق ہوگی تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے مطلقاً انکار نہیں کریں گے اگر آپ یہ اس طرح کے فسادات میں پڑھیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدھے سے زیادہ جو دین ہے اس سے ہم ہاتھ دو بیٹھیں گے پھر ہم دین کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے اور ہمارے جو روز مرا کے معاملات ہیں وہ کبھی حل نہیں ہو سکیں گے اسی لیے ہماری گزارش ہے کہ ایسے افراد کی گفتگو چاہے وہ کتنے انٹیلیکچول بنتے ہوں ان کی گفتگو سے فائدہ نہ اٹھائیں آپ کے جو علامہ ہیں وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح گائیڈ لائن دیں گے اسی سے آپ فائد حاصل کریں یہ بڑا عجیب ایک معاملہ ہو گیا ہے کہ چودہ سو سال سے جو مسلمات تھے ظاہر بات ہے کہ وہ ایک اجماعی معاملہ ہے اب آ کر کوئی بلکل ہٹ کر بات کرتا ہے لوگ بلتے ہیں اس میں مزا آ رہا ہے کہ بلکل جو بات چودہ سو سال میں نہیں ہوئی یہ اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہے اور قوم اس کی بات سننے بھی لگ جاتی اس کے بجے کھڑی ہو جاتی کیا عجیب معاملہ ہے لیکن یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ نئی بات کر رہا ہے جو آنے والا ہے یہ شاید نئی بات کر رہا ہے یہ ہمیں لگتا ہے حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو سابقہ زمانے میں جو فتنے گزرین ہمارے علامہ نے اس کا جواب پہلے ہی دیا تھا یہ وہی باتیں اٹھا کر واپس لے کر آتے ہیں اور عوام میں رائز کر دیتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انداز گفتگو بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں نہیں ہے صرف انداز گفتگو سے تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں آپ دیکھیں ہمارے علامہ ہمارے بزرگ ان کے جوابات دے کر یہ مسئلے حل کر چکے ہیں اب یہ فتنہ پرور لوگ ہیں جو پرانے جو گمراہ فرقے تھے ان کے مسائل اٹھاتے ہیں اور عوام میں رائز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ کوئی نئی تحقیق لے کر آئے ہیں یہ نئی تحقیق نہیں ہوتی وہ پرانی تحقیق ہوتی ہے جس کا پہلے سے ہی رد ہو چکا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا موف صاحب یہ بھی اشارت فرما دیں کہ امام شریف میں کسی کو اگر دفنایا جائے تو جسے مثال کوئی دینی کارکون ہے یا کوئی ایسی اس کی دینی خدمات ہیں جس کی وجہ سے اعزازن مطلب اس کے سر پر امام شریف بھی سجا دیا گیا تو اس میں کوئی شریع طور پر ممانیت ہے یا اجازت ہے دیکھیں اگر مرد کے لئے وہ دیکھیں نا سنت کیا ہے سنت میں تین کپڑیں ہیں جو کفن کے طور پر دی جاتے ہیں اس سے زائد کو جو ہے وہ ناپسندیدہ رکھا گیا ہمارے فقہہ نے خصوصاً علامہ شامی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم دین ہو وہ بڑے مجتحد ہوں ان کو اعزازی طور پر اگر امامہ پہنا دیا جائے تو یہ جائز ہے اور یہ جو ہمارے ہاں پر اب رائج ہے نا کہ کوئی دینی کار کون ہے چاہے اس نے پوری زندگی امامہ نہ پہنا ہو لیکن اس کی تدفین جائے وہ امامہ کے اندر ہوگی تو یہ مناسب نہیں ہے چاہے پھر کوئی عام ناتخواہ ہو چاہے کوئی دینی کار کون ہو بہتر وہی طریقے کار ہے جو طریقے کار سرکار علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ملا ہے اگر ہم سرکار علیہ السلام اور صحابہ کا انداز دیکھیں تو وہ تین کپڑوں میں ہی تدفین ہے اسی کو یہ اختیار کیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ مرسلہ آپ کا بہت شکریہ ہمارے اس پروریم کا اپیسوڈ کا وقت یہاں مکمل ہوا مگر سوالات ظاہر بات ہے کہ ہمارے ناظرین ہمیں سوالات بھی بھیجتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پر دیگر ذرائع سے بھی سوالات آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سوالات کے جوابات آپ سے شریعت کی رہنمائی میں حاصل کیے جائیں تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا سلسلہ اور علم دین سیکھنے کا مرحلہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا تو ناظرین کرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو اس کو ٹائپ کیجئے سکرین پر نمبرز جو آ رہے ہیں اس پر ہمیں سینڈ کر دیجئے ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب سے ان سوالات کا بھی حل پوچھا جائے اور شریعت کے رہنمائی میں حل جانا جائے ناظرین کرام تب تک کے لئے ہم اجاتھ چاہیں گے اگلے پیشورٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی بس آپ دیکھتے رہیے آئی ڈی ایس بہار شریعت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ